آمیر خان سے جدہ ہو کر کرن راؤ اتنی خوش کیوں؟ کیا کرن راؤ دوبارہ کبھی شادی نہیں کریں گی؟ کچھ عرصے قبل بھارتی فلم انڈسٹری کی نام و جوڑیوں میں شمار ہونے والی آمیر خان اور کرن راؤ کی جوڑی ٹوٹنے کا دکھ ان کے چاہنے والوں کو خوب ہوا تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارتی فلم پروڈیوسر اور سکرین رائٹر کرن راؤ کا کہنا ہے؟ کہ انہیں اور آمیر خان کو اپنے تعلقات کی وضاحت کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے فلم لاپتہ لیڈیز کی ہدایتکارہ کرن راؤ نے ایک انٹرویو میں آمیر خان سے طلاق پر کھل کر بات کی اور یہ واضح کیا کہ وہ طلاق کے بعد بھی بے انتہا خوش ہیں کرن راؤ کا کہنا تھا کہ آمیر خان سے طلاق کے فیصلے پر خوش ہوں کیونکہ مجھے اپنے اور آمیر کے خاندان دونوں کی حمایت حاصل ہے ان کا کہنا تھا کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ رشتوں کو وقتاں فوقتاں نیزرے سے متعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں ہمیں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہدایتکارہ نے دعویٰ کیا کہ ایمانداری کی بات بتاؤں تو طلاق نے مجھے بہت خوش کیا ہے طلاق کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کرن راؤ کا مزید کہنا تھا کہ آمیر خان سے شادی سے پہلے میں کافی عرصے تک سنگل تھی میں واقعی اپنی آزادی کا لطف اٹھاتی تھی کیونکہ میں تنہا تھی لیکن اب میرے پاس میرا بیٹا ہے اس لیے میں تنہا نہیں ہونا چاہتی انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تنہا ہی ہی واحد چیز ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں جب وہ طلاق یافتہ ہو جاتے ہیں یا کسی ساتھی کو کھو دیتے ہیں لیکن میں نے خود کو بالکل بھی تنہا محسوس نہیں کیا اور میرے لیے اچھی بات ہے یہ کہ میری طلاق بہت خوشائن ثابت ہوئی بولوورڈ سپرسٹار کی سابق اہلیا نے کہا کہ آمر اور میرے لیے پندرہ سالہ شادی کے اس رشتے کو ختم کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ مجھے اور آمر دونوں کو جذباتی اور ذہنی طور پر اس مقام تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس حقیقت سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہم ایک دوسرے کے لیے طویل مدت کے لیے موجود ہیں بس اتنا ہے کہ ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے واضح رہے کہ کرن راؤ اور آمر خان نے دوہزار اکس میں اپنی الہدگی کا اعلان کیا تھا طلاق کے بعد دونوں کی پیشاورانہ زندگی بلکل متاثر نہیں ہوئی اس سابقہ جوڑی کا ایک بیٹا آزاد بھی ہے